یہاں متزاد سے مراج کیا ہے ایک تو ہے ادم یقین آپ کے اندر یقین موجود ہے مگر ادم یقین بھی موجود ہے یہ متزاد ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ تو مجھے یہ مشاہدہ کرا کہ تو بوسیدہ ہڑیوں کو کیسے جوڑے گا کیسے ان کو دوبارہ ان کے پور پور جوڑ دے گا ان کا پر پر ان کے پنجے پنجے جوڑ دے گا اللہ نے کہا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ یقین تو ہے میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں اللہ نے کہا پھر یہ چار پرندے لے اور انہیں اپنے آپ سے ہلا لے اور اس کے بعد ان کا قیمہ کر کے اور ان کو مکس کر دے اور چار پہاڑوں پہ دور رکھ دے اور جب تو انہیں پکارے گا تو یہ دوڑتے ہوئے چلے آئے ہیں اور ایسے ہی ہوا عدم یقین اگر نہ ہوتا یہ مشاہدہ ان کے نصیب نہ ہوتا جب آپ بلا چون چران چیزیں تسلیم کر لیتے ہیں پھر تضاد آپ میں نہیں رہتا پھر آپ سے تحقیقات چھین لی جاتی ہے آگے بڑھنے کی جستجو چھین لی جاتی ہے دنیا میں جتنے سفر ہیں وہ تضاد کے سفر ہیں آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں ہوا کے متضاد سفر کرتے ہیں ہوای جہاز میں سفر کرتے ہیں ہوا کو چیرتے ہوئے متضاد سفر کرتے ہیں زمین پہ سفر کرتے ہیں آپ ہوا کو چیرتے ہوئے آپ کی کار جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے یا مرسیکل جا رہی ہوتی ہے یا بس یا ٹرک جا رہا ہوتا ہے تضاد ضروری ہے تضاد ایسے ہی ہے جیسے انجن میں بارود بھرتیا جائے اور وہ چلتا ہے کیونکہ تضاد کے بغیر چیلنج نہیں ہوتا اور چیلنج کے بغیر آگے نہیں بڑھا جاتا تضاد چیلنج ہے اسی لیے اللہ نے کیا کیا ہر جگہ تضاد کے مواقع پیدا کیے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں فیرون تضاد نہیں ہے اگر فیرون کو بیچ میں سے نکال دیں تو تمام دعوت دین تمام کافشیں تمام کافشیں اپنی امت کو لے کے نکلنا یہ پھر ایکزیس کرتا ہے یہ تضاد کی وجہ سے یہاں نوبت آئی اس تضاد نے عزتیں دیئے ہیں مقام دیا ہے سسٹم دیا ہے ایفٹس دیا ہے جد و جہد دیا ہے تحریک دیا ہے حرکت دیا ہے حرارت دیا ہے یہ تضاد سے ہے تو تضاد جو ہے مگر جو شمس بات کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تُو اپنے اندر ٹٹول میں جو کو جانتا ہوں میرے پر بہت لوگ آتے ہیں بہت سے سوالات مجھ سے کرتے ہیں کنفیاں ان کے اندر بھرے ہوتے ہیں بھرپور ہوتے ہیں تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں بری طرح ابحام کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تعلق اللہ سے بن نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو شناخت نہیں کر پاتے سمجھ مومن رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں وغیرہ کی وجہ سے عبادات کی وجہ سے اندروں میں فرق ہوتا ہے تو جب تک تضاد دور نہ ہو عدم یقین یقین میں تبدیل نہیں ہوتا عظیم ترین حسیث معاملے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی مشاہدہ دیمان نہیں کیا کیونکہ عدم یقین نہیں تھا قرآن نے اسی لیے اس چیز کو بیان کیا تین یقین کی بات کیا قرآن نے تاکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو تو دین سمجھ میں آ جائے گا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دین ہے کیا ایک کہا گیا علم الیقین ایک کہا گیا این الیقین ایک کہا گیا حق الیقین اور یہ تینوں مثالیں انسانیت کو دی گئی ہیں ابراہیم خلیل اللہ امام الانس ہیں انسانوں کے امام ہیں پیغمبروں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب علم الیقین کیا ہے ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو ملا دے گا پھر سے لوگوں کو زندہ کر کے اسی شکل میں کھڑا کر دے گا یہ ان کو علم ہے ان کا دین ان کو یہ بتا رہا ہے ان کا رب ان کو یہ بتا رہا ہے یہاں تک تو ان کو معلوم ہے مگر وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں این الیقین میں جانا چاہتے ہیں این کہتے ہیں آنکھ کو جب آنکھ سے دیکھ لیں تو اللہ نے مشاہدے سے گزار دیا وہ پرندے آئے اور پرندے آ کے دوڑتے چلے آئے پھر این الیقین کی منزل پہ آگئے این الیقین میں داخل ہو گئے مگر پھر بھی ایک چیز رہ گئی اب وہ تھی حق الیقین حق الیقین کسی راستے سے گزرے بغیر نہیں آتا اس سے بھی گزار دیا گیا ابراہیم خلیل اللہ کو دو ایسے واقعات ہو گئے ایک منجلیک سے انہیں آگ میں پھینکا گیا آگ گلزار بن گئی یہ حق الیقین ہو گیا کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے پھر دوسرا مظاہرہ ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوری چلا تو چھوری چلا دی حق الیقین کی انتہا ہو گئی تو اس لیے موزز ہیں ابراہیم اس لیے عظیم ہیں ابراہیم کہ وہ یقین کی تینوں حالتوں سے گزرے ہیں انہوں نے تینوں حالتوں کو پایا ہے تو جب ادم یقین یقین میں بدل جاتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پہلے تضاد ضروری ہے جب اس کو اس کے تضاد نہیں ہوگا تقابل نہیں ہوگا تضاد سے مراد تقابل بھی ہے کہ مقابلہ تن کوئی چیز سامنے آئے اس وقت تک اتنا پختہ ایمان نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں باہر ویرانے میں ایک درخ کے نیچے ایک بدل آیا اور اس نے تلوار تان لی انہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے آپ نے فرمایا میرا اللہ میرا اللہ یقین کی انتہائے وہ تلوار لیے کھڑا ہے اور آپ فرما رہے ہیں میرا اللہ بچائے گا اس کی تلوار چھوٹ گئی تو تضاد سامنے آیا نا ایک آدمی جان کے درپیہ ہے اور وہاں یقینی حالت دکھائی گئی ادم یقین کو ختم کر دیا گیا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے شمس تبرید علی رحمہ کہ اگر تم ادم یقین سے نکل جاؤ اور تضادات کو چھوڑ دو تمہارا یہ مکمل اور کامل ایمان ہو جائے اور بھروسہ ہو جائے کہ تمہارے لئے جو پروگرام اللہ نے بنا رکھا ہے جو تمہارے لئے مقرر کر رکھا ہے یہ ہو کے رہنا ہے تو تمہاری بیچینی ختم ہو جائے گی جس کی بیچینی ختم ہو جائے گی اس کے کنفیم ختم ہو جائیں گے ابحام ختم ہو جائیں گے جس کے ابحام ختم ہو جائیں گے اس کا ایمان مکمل ہو جائے گی اور مکمل ایمان کے ساتھ یہ اللہ سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے ویسے نہیں ہو سکتا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں جب یہ قانون دیا گیا کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مال اولاد ناموز سے پیارے نہ ہو جائیں تو یہ تو ہم میں ہے نہیں مومن اور مسلمان اپنے آپ کو ہم کہلوارے ہیں تو جب ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے تو اس کے تحت جو ہم عمال کرتے ہیں وہ عمال کس کیٹیگری میں جائیں گے پہلے تو ایمان کو اس یقین پہ لانا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات ان کے عزت ان کا پروگرام وہ میری جان سے میری اولاد سے میرے ماں باپ سے میرے بہن بھائیوں سے امپورٹنٹ ہے قیمتی ہے تب میرے عمال نوٹس ہوں گے بحثیت ایمان کے تو وہ تو ہم کر نہیں رہے نہ رسول اللہ سے اس محبت کو ہم سمجھ رہے ہیں اور دعوے دار ہے کہ میں بڑے عمال کر رہا ہوں وہ عمال کیا بیشتے ہیں ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے تو یہاں شمسی طبرید علی رحمہ آپ کو جو چیز دے رہے ہیں گفت دے رہے ہیں وہ یقین کا دے رہے ہیں کہ عدم یقین سے نکلو اور یقین میں داخل ہو جاؤ جب یقین میں داخل ہو جاؤ گے اس کا ایک مظاہرہ خالد الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جب وہ بگری کا دستی کا گوش جس کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیا گیا رہا ہے ایک نوالہ آپ نے کھایا تو آپ نے کہا خالد اس میں زہر ملا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دے لیں مجھے کچھ نہیں ہوا اس کا یقین تھا کہ یہ زہر ایک مومن کو نقصان نہیں پچھا سکتا تو وہ یقین اتنا قوت والا تھا اتنا طاقتور تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا تو یہ یقین اتنی بڑی پاور ہے یہ ہم سے چھن گیا ہے یہ ہم سے چھن گیا ہے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں پھر لفظ یہ ایک استعمال کرتے ہیں متے سن لے متے کا لفظ استعمال کرتے ہیں متے یہ بلیم فار گاڈ یہ بلیم ہے اللہ پر کہ متے سن لے جب وہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندوں میں تمہاری سنتا ہوں میں تمہاری قبول کرتا ہوں میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں مجھے پکارو وہ دعوت دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں متے سن لے جب تک متے آپ کے اندر رہے گا اللہ آپ سے دور رہے گا کبھی آپ اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے یاد رکھئے گا یہ وہ عدم یقین ہے جس نے آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلے قائم کر دیئے اور جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ جو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں میرا اللہ اس کو سن رہا ہے اور میری اس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے خدا کی قسم اسی دن آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے متے کو نکال دیں یعنی کہ شک کہ شاید اللہ سن لے میں پر لوگ آتے ہیں اور میں کہتا ہوں خدا کے بندوں کیا کہتے ہو ظالموں تو وہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں تم کہہ رہے ہو شاید سن لے یہ شاید کلس جب تک موجود رہے گا تم اللہ سے ڈسکنیکش رہو گے شاید کو نکال دو تمہیں اللہ ویلکم کرے گا وہ کہتا ہے تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا پھر وہ دوڑ کے آئے گا شاید کو نکال دو اس کی جگہ یقین کو پٹ کر دو ادم یقین کو ختم کر دو فرشتہ نے کہا تھا ابن رہیم سے کہ اگر تم ریکویسٹ کرو تم اس آگ کو بھجھا دیں میں کہا میں نے کسی مخلوق کو ریکویسٹ نہیں کرنی جس کے لئے میرا پرگرام ہے وہ میرا خالق ہے مجھے پتا ہے کہ اسے سب پتا ہے جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے مالک کو سب پتا ہے تو مجھ سے کامل یقین کس کا ہوگا کون سی چیز ہے جو مجھے خوف دزا کر دے گی کوئی دنیا کی طاقت اس شخص کو خوف دزا نہیں کر سکتی جو ادم یقین سے نکل کر یقین میں داخل ہوگی ہے اور سب سے بڑا یقین کیا ہے کہا گیا کہ تُو عبادت کیے جا اللہ کے تُو یقین کو پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین کیا ہے فرمایا موت کوئی ایسا شخص ہے جو زندہ ہے کوئی ایسا گھر ہے جس میں موت نہیں ہوئی تو اس یقین کے لئے جو سب سے بڑی قوت ہے وہ موت ہے جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے لازمی چلے جانا ہے تو پھر کچھ تو تعلق بناو اس سے جس کے پاس جانا ہے اس پہ کچھ تو بھروسہ بناو کہ جس کے پاس جانا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یقین سیکھ لیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے شمد یہی تو پیٹ رہا ہے یہی تو سمجھا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں تو مومن تب بنتے ہو جب یقین میں داخل ہو جاتے ہو سورہ آلِ حجرات چودہ نمبر آئیت اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو یہ بددو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو ایمان تو تمہارے سینوں میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا تم صرف اسلام لائے ہو جب ایمان لے آوگے تو تمہارے عمال میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا تو اس جملے پہ میں نے پھر کہا تھا جو بات بہت زیادہ پھیلائی اشواق احمد مرہوم نے اللہ انہیں جنرل رسید کرے میں نے کہا تھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی تب مانے گا جب اس کا بھروسہ ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہیں کہنے لگے آج سے میں اپنے معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا آج سے میں اپنے معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا اے ابو بکر کیا ہوا اس دن وہ آیت اتنی تھی کہ آسمان میں اڑنے والا زمین میں چلنے والا زمین پہ رینگنے والا پانی میں تیرنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو جب اللہ نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں معاش کی فکر سے آزاد ہو گیا ان کا یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی بات ہے جس میں نمبر دو نہیں ہو سکتا impossible ہے کہ ایسا نہ ہو اور خدا کی قسم آج تک ہی ایسا ہے اور قیامت تک ہی ایسا رہے گا میں نے اپنی ان گنےگار آنکھوں سے کروڑ پتیوں کو بھیگ مانگتے دیکھا ہے اور بھیگ مانگنے والا کو عرب پتی ہوتے دیکھا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں کیونکہ کوئی یہ ڈائلاغ نہیں ہے یا سٹوری نہیں ہے دیکھا ہے مشاہدات ہیں زندگی کے تو جس کو اللہ سے تعلق چاہیے ذہنی سکون چاہیے راہت کی نین چاہیے اتمنان قلب چاہیے اللہ سے تعلق چاہیے اپنے یقین کو درست کر لیں جس نے جس نے یقین کو درست کر لیا وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں بھروسہ اللہ پر بس اللہ کے بھروسے پر جو رہے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے جو ان کے ساتھ ان کا ملازم تھا یا ہواری تھا اس نے ایک پورٹلی پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں نبی اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے کہنا اے اللہ کے رسول تیرہ اور میرا دو دن کا کھانا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو توقل میں ہمیں پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے کھول اس کو اور وہ روٹییں ساری جنگل میں پھینج دیں آدھی روٹی اس کے لئے رکھیں اور آدھی اپنے لئے کہ پرندوں سے تو پیچھے نہ چھوڑ ہمیں پرندوں کا کتنا توقل ہے کتنا یقین ہے اپنے رب پہ صبح کو خالی پورٹے نکلتے ہیں وہ کھیتوں میں آپ نے دانہ تو ان کے لئے نہیں ڈالا ہوتا شام کو بھروں پورٹے واپس آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے مالک کا بندوبست ہے اور مالک یہ بندوبست کر رہا ہے تو خدا کرے پروردگار آپ پہ احسان فرمائے کرم کر دے آپ کو یہ یقین کی دولت عطا کر دے تاکہ آپ کی زندگی جو سفر ہے وہ مطمئن ہو جائے عزت والا ہو جائے آسانیوں والا ہو جائے